من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم کنسٹرکشن پر غور کیجئے گا آدم کے بیٹے کے دونوں قدم کونسا مرکب ہے جی پیشیدہ مرکب اضافی ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے قیامت کے دن یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا وہ پانچ چیزیں کون کونسی ہیں اور یہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم کنسٹرکشن جو ہے ہماری مرکب اضافی پیشیدہ مرکب اضافی کیسے بنتی ہے اس پہ انشاءاللہ بھی ہم ورکن کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ باقی حدیث کو مکمل کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کر لیں کہ ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین یہ آپ کے سامنے پیشیدہ مرکب اضافی لکھا ہوئے اور پیشیدہ مرکب اضافی ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں ایک اسم آدم ہے ایک بیٹا اور ایک دو قدم اور پیشیدہ مرکب اضافی کو کسٹرک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت آسان ہے آپ نے جو تیر لگانے ہیں ایک تیر یہ ہو گیا ایک یہ اور ایک یہ یعنی یہ آپ کا مضاف ہوگا اور یہ والا آپ کا مضاف علیہ اور جو درمیان والا اسم ہے اس کی دونوں حیثیتیں ہوں گی اس کے لیے یہ مضاف علیہ ہوگا اور اس کے لیے یہ مضاف ہوگا تو یہ فامولہ اگر آپ کو یاد ہے تو انشاءاللہ آپ کوئی بھی پیشیدہ مرکب اضافی بڑی آسانی سے کسٹرک کر سکتے اب ہمارے پاس کیبریری ہونی چاہیے دونوں قدم یعنی دو قدم اس کے لیے آپ کو ایک قدم کی عربی آنی چاہیے اور ایک قدم کی عربی کیا ہوتی ہے قدم ان قدم ان ایک قدم اور دو قدم قدم آنی قدم آنی دو قدم بیٹا ابن آدم 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 قدم اس میں انبیع علیہ السلام کے نام میں سے لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ میں نے سنگل حرکت جو ہے وہ استعمال کیا تو کیبریری آپ کے سامنے آگئی مضاف کے نیچے آپ کا ہے قدم آنی مضاف کے لیے دو شرائط مضاف پر علف رام داخل نہیں ہوتا مضاف کا اعراب حلقہ ہوتا ہے اور اعراب حلقہ سے مراد کیا ہے کہ جن اسما پہ تنوین آتی ہے ان کی تنوین چلی جاتی ہے اور مصنع اور جمع مذکر سالم کا نون ہٹ جاتا ہے تو یہ مصنع لفظ ہے لہٰذا اس کا نون ہٹ جائے گا تو یہ بچ گئے آپ کے پاس قدم آ مضافل ہے اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے آدم کی حالت جر کیا ہے آدم آ قیام صرف اسم ہے لہٰذا آدم آدم آ آدم آ اب ایک اسم ہمارے پاس رہ گیا ابنن یہ دونوں حیثیتیں اختیار کی ہوئے ہیں اس مرکب اضافی میں یعنی یہ مضافل ہے بھی ہے لہٰذا یہ حالت جر میں جائے گا تو ابنن کی حالت جر کیا ہوگی ابنن ابنن حالت جر مضافل ہے ہونے کی وجہ سے اب ساتھ ہی اس کے لیے مضافل بھی ہے تو اس پہ ہم نے علف الام بھی داخل نہیں کرنا اور اس کا اعراب حلقہ کرنا ہے اعراب حلقہ کرنا ہے تو تنوین جو ہے وہ چلی جائے گی اور کنسٹرکشن آپ کے سامنے تیار ہوگی قدما ابن آدم اب یہاں پر صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتاؤں گا تو اب اسے فلو کے ساتھ پڑھ سکیں گے کہ یہ جو ابنن لفظ ہے اس کا حمزہ حمزہ تلوصل ہے جس طرح اسم کا حمزہ حمزہ تلوصل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ تلوصل کسے کہتے ہیں وہ حمزہ جسے جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں تو وہ علف کی صورت میں لکھا رہ جائے پڑھنے میں نہ آئے تو ابنن کا حمزہ حمزہ تلوصل ہے لہٰذا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ علف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا اور اب آپ اسے آسانی کے ساتھ پرناؤنس کر سکتے ہیں قدامبنی آدم تو کسٹریکشن ہماری مکمل ہوگی آدم کے بیٹے کے دونوں قدم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کو سنایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ لا تزولو اب یہ فیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ حصہ بھی آپ کا قبر ہو جائے گا کہ ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے یعنی جمع رہیں گے کیا قدمبنی آدم آدم کے بیٹے کے دونوں قدم کب یوم القیامتی یہ بھی مرقب اضافی ہے قیامت کے دن حتی حتی اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ یہاں تک کہ یسالا یہ پھر فیل آجائے گا ان ہم سن اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا اب یہ پانچ چیزیں کون سی ہیں یا وہ پانچ سوالات کون سے ہیں ان میں جو کسٹرکشنز ہیں صرف اسما کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے بورٹ پہ رکھتا ہوں پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں اب یہ اس کی عمر یہ کون ساں مرقب ہے مرقب اضافی اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرقب اضافی وہ مرقب اضافی ہے یعنی وہ آپ کا مرقب ناکس ہے جو قرآن میں اور حدیث میں کسر سے استعمال ہوئے یہ اگر آپ کا جرمے چلا جاتا ہے تو اس پہ زیر آجے گی اس پہ زیر آگئی تو یہ جو اٹیج ہو کی ضمیر ہے اس پہ اب کیا حرکت آئے گی کھڑی زیر آجے گی ان عمری ہی فی ما افنا اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر فنا کی ان شبابی ہی اب میں حالت جرمی لکھ رہا ہوں جس طرح عمری ہی تھا اسی طرح شبابی ہی ان شبابی ہی اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فی ما ابلاہ کہ وہ کہاں کھپائی فی ما ابلاہ پھر تیسرا سوال اس سے ہوگا وَأَمْ مَالِهِ مَالُهُو تھا اس کا مال اب وہ مال جرمے گیا مالی بنا تو جو اٹیج ہو کی سمیجھ تھی وہ تھڑی زیر کے ساتھ آپ کے سامنے آگی وَأَمْ مَالِهِ اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ اس نے کہاں سے کمایا مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ اس نے اس کو کہاں سے کمایا اور چوتھا سوال ہوگا وَفِي مَا أَنْفَقَهُ اسی مال کے مطالق کہ وہ خج کہاں پر کیا اور پانچوہ اور آخری سوال یہ ہوگا مَازَ عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ مَازَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلُ السَّوَالِحَاتَا پڑھتے ہیں کیا عمل کیا فِي مَا اس میں جو عَلِمَ علم حاصل کیا یا جو جانا یا جو معلوم تھا تو پانچ سوال نبی کے انسوں سے فرمارے ہیں کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے پہلا سوال اس سے کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو سال کی عمر دی تھی اس کا حساب دو کہاں پر لگا کر آئے ہو پھر دوسرا سوال خاص طور پر انشبا بھی ہی اس کی جوانی کے بارے میں حالکہ جوانی جو ہے وہ بھی اس کی عمر میں ہی ہے لیکن جوانی میں خاص طور پر انسان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے قوا مضبوط ہوتے ہیں جذبے جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو جوانی کے بارے میں خاص طور پر پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر لگائی ہے پھر تیسا سوال وَأَمْ مَالِهِ اس کے مال کے بارے میں مِنْ اَيْنَكْ تَصَبَهُ کمائیہ کہاں سے ذریعہِ آمدنی کیا تھا حلال تھا یا حرام تھا کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو یہ پتا نہیں ہوگا یعنی اسے اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ جو کمار ہے جو لے رہا ہے وہ وہ حرام ہے یا حلال ہے یعنی حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی تو تیسا سوال مال کے بارے میں کہ ذریعہِ آمدنی کیا تھا اور پھر اگر وہ جائز طریقے سے بھی کمائیا ہے حلال طریقے سے بھی کمائیا تو چوتھا سوال فِي مَا أَنفَقَهُ اس کو خرج کہاں پر کیا خرج انسان جو ہے وہ کہاں کہاں کر سکتا ہے اور پانچمہ سوال سب سے اہم ہے میرے خیال میں کہ جو کچھ معلوم تھا اگر میں کہوں گا نا علم حاصل کیا تو ہو سکتا ہے کل سے علم حاصل کرنے یا کوئی نہ ہے تو یعنی اس لئے آسان ترجمہ میں نے رکھا ہے کہ جو کچھ علم تھا جو کچھ معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا ہمیں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے یہ نہیں پتا کہ دن میں ہم پر پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں کوئی ایسا شخص کوئی ایسا مسلمان سب کو پتا ہے نا کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ کے سامنے ہیں مساجد میں دیکھ لیں آپ لوگ نظر آتے ہیں ابھی روزے آنے والے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے فرض ہے لیکن آپ دیکھیں چھوٹ بولنا کوئی ایسا مسلمان جو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری چیز ہے سب کو پتا ہے یعنی اگر میں اپنے سمیت سوال کروں کہ آج کا دن ہم نے جھوٹ کے بغیر گزارا تو یقین مانے یہ جھوٹ ہوگا اگر ہم سچ کہیں گے تو یہ کسی کو دھوکہ دینا بادہ خلافی کرنا یہ ساری باتیں وہ ہیں یعنی کوئی لمبی جوڑی تفاصیل کے بارے میں نے پوچھا جائے گا کہ ابن کسیر پڑی تھی درس نظامی کیا تھا آٹھ سال مدرسے میں لگائے تھے یہ علم کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا سوال یہ ہوگا کہ جو معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوالات کی روشنی میں یہ وہ پیپر ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آؤٹ ہوئے پیپر کو بھی ہم سیریس نہیں لیں اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری یعنی جو چیزیں ہم سے پوچھی جانی ہے جو پوچھی جانی ہے ان کے بارے میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وہ تیاریاں یہ شروع کر دیں اس میں اپنا وقت جو ہے لگائیں جن کے بارے میں ہم سے بالکل سوال نہیں کیا جانا آپ کی بڑی سے بڑی ڈگری کوئی آپ سے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا جائے گا جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ آپ کے تین سوال وہ ہیں جو قبر کے سوال ہیں اور پانچ سوال یہ اور پھر اسی طرح مزید مختلف مواقعے کے حوالے سے نبی قسم کی وہ بھی حدیث ذہن میں رکھے گا ہمیشہ کہ آپ سے اس میں فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا پہلا سوال اور پہلا سوال آپ کو پتہ ہے کتنا اہم ہوتا ہے پہلا سوال اس میں اگر آپ کے مارچ سچے آ جاتے ہیں تو آپ کے باقی پیپرز میں پاس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا جو پہلے سوال میں فیل ہو گیا تو بتائیں اس کے پیپر میں پاس ہونے کے چانسز بہت ہی کم رہ جاتے ہیں مجھے یاد ہے مجھے جو بورٹ وظیفے کا امتحان ہوتا تھا فیفت کلاس میں یعنی اب تو بورٹ کا امتحان کہا جاتا ہے اس وقت وظیفے کا امتحان پانچ بھی کلاس میں جب وظیفے کا امتحان ہم نے دیا تھا صبحوں کے وقت ہم گئے تھے ایک سکول میں تو سارے پیپرز کی تیاری کر کے اور پہلے انہوں نے ہمارا میتز کا پیپر لیا انہوں نے کہا جی میتز کا پیپر ہوگا آپ کا پہلے میتز کا پیپر کے بعد آپ لوگ انتظار کریں گے وہ پیپر چیک ہوگا جو میتز میں پاس ہوں گے ان سے باقی پیپر لیا جائیں گے بارہ وجہ تک ہم وہاں پر بیٹھے رہے بارہ وجہ ریزلٹ رناؤنس کیا جو میتز میں پاس تھے انہیں حال میں داخل کر دیا کہ اب آپ وہ باقی پیپر دے سکتے ہیں اور جو میتز میں فیل ہوگئے تھے وہ گھر واپس سے لے گئے اور جب ہم اگلے دن سکول گئے تو جو بچے میتز کے پیپر میں فیل ہوگئے تھے وہ باتیں کر رہے تھے کہ میری انگلیش کی بڑی اچھی تیاری تھی مجھے سائنس فر فر یاد تھی لیکن انہوں نے انگلیش کے بارے میں ایک بات نہیں پوچھی میتز کو انہوں نے سٹینڈرڈ بنایا جو میت میں پاس ہوا اس کے بعد ان سے باقی جیزیں پوچھی گئیں تو نبی قصرم کا بھی یہ فرمانا ہے کہ جس کی نماز سے ہی نکل آئی اس کے باقی بھی عامال سے ہی نکل آنے کے چانسز ہیں امید ہے تو نماز کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے لیکن بہت کوتا ہی ہے بہت کوتا ہی ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق پیچیتا مرقب اضافی کے حوالے سے الحمدللہ کافی ایگزمپلز ہماری ہو گئی ہیں ایک انسٹرکشن آپ کو قرآنی کنسٹرکشن میں آور کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ٹاپی کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آج میرا اراد ہے کہ مرقب اضافی کو ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے اور کل جو ہم اپنا چوتھا مرقب اضافی کو شروع کریں گے انشاءاللہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیونکہ دونوں قدم کی بات ہوگی ہے آدم کے بیٹے کے تو دونوں ہاتھوں کے حوالے سے بات ہو جائے ایک انسٹرکشن اب آپ کو پتے گی یہ جو ابو لہب ہے ایج سیلف ایک مرقب اضافی ہے ہم نے انسٹرکشن کی تھی نا زید کا باپ تو ابو زیدن انسٹرکشن وہی ہے ابو زیدن زید کا باپ ابو حامدن حامد کا باپ ابو حامد کا باپ تو اسی طرح ابو لہبن یعنی یہ سیلف ایک مرقب اضافی ہے تو اس کو میں مرقب اضافی ہی ٹریٹ کر رہا ہوں یعنی اس کو میں عربی میں لکھ رہا ہوں ابو لہبن ابو لہبن کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں اب آپ کا دونوں ہاتھ اور ابو لہب یہ دو اسماک سے ہمارا مرقب اضافی بن جاتا ہے ایسے اگر دیکھیں تو تین بن رہے ہیں یعنی ابو ایک ہے لہب ایک ہے اور دو ہاتھ میں وہ ایک ہے لیکن ہم نے اسے ایک ہی بنا کر اس کنسٹکشن میں رکھ دیا تو دونوں ہاتھوں کی عربی کیا جی ایک ہاتھ کی آنی چاہیے ایک ہاتھ کی عربی یدون اور دو ہاتھوں کی یدانی اور ابو لہب ہمارے پاس عربی میں بنا بنایا موجود ہے ابو لہب یہ آپ کا مضاف ہے یہ مضافل ہے مضاف کے لئے شرائط حلیف لام داخل نہیں ہوگا عراب حلقہ ہوگا مسنہ ہے لہذا نونڈراب ہوگیا یدہ اور ابو آپ کو پتا ہے حالت رفع ہے اور ہم نے پڑھی تھی اس کی حالتیں نصب اور جر ابو ابا ابی اخو اخا اخی زو زا زی کو اس دن پڑھے تھے ہم نے تو ابو سے یہ کیا بن جائے گا ابی یدہ ابی لہب ترجمہ ہم یہ کریں گے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہیں تو آپ کی صورت لہب جو ہے اس کی پہلی آیت کیا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ چوٹ جائیں وَتَبَّ اور وہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے تو ایک اسٹرکشن بھی الحمدللہ کے سامنے ایک پیشیدہ مرکب اضافی کی آگئی ہے اس پیشیدہ کو ہم نے سادہ مرکب اضافی میں کنورٹ پہلے کر لیا لے رہو گی نا یعنی لہب کے باب کے دونوں ہاتھ کی تو ہم نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ کر دیا چھوڑے چھوڑے ایک دو ٹوپکس ہیں مرکب اضافی میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہمارے سامنے جو مرکب اضافی میں ڈیٹیلز آئی ہیں وہ یہ کہ ہم نے ایک سادہ مرکب اضافی کیا یعنی زید کا گھر پھر اس کے بعد ہم نے مرکب اضافی میں زمائر کو استعمال کیا اس کا گھر پھر ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی بنایا زید کے گھر کا دروازہ اب ہم ایک کام مرکب اضافی میں اور کرنے لگے ہیں اور آپ نے پہچان کر مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اللہ کا عظیم رسول اللہ کا رسول سمپل مرکب اضافی ہے ایسی ہے نا اس کا رسول سادہ مرکب اضافی اس میں ضمائر کا استعمال ہو گیا ٹھیک ہے اللہ کی رسول کی بیٹی وہ کنسٹرکشن ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی میں کی تھی آج آپ کے سامنے ایک اور مرکب اضافی ایک اور انداز میں آ رہا ہے کہ اللہ کا عظیم رسول اب اس کنسٹرکشن کو اللہ کا رسول اس کے ساتھ کمپیریزن کرے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان دونوں کنسٹرکشن میں فرق کس چیز اللہ کا رسول اور اللہ کا عظیم رسول کیوں کس لفظ کا فرق ہے پہلے یہ بتا دیں عظیم لفظ کا فرق ہے یعنی عظیم ہے یہ لفظ اس میں ایڈو یعنی اللہ کا رسول لیکن اب یہاں پر رسول کی صفت استعمال ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا جو آپ کہلے کنسپٹ ہے وہ ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال یعنی آپ کو ایسے مرکب اضافی ملیں گے جس میں صفت استعمال ہوئی ہوگی اور وہ صفت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کس کی ہے رسول کی رسول اور رسول اس مرکب میں کس حیثیت سے آیا ہویا ہے مضاف اور مضاف علیہ دو اجزیں رکب اضافی کے رسول مضاف ہے اللہ مضاف علیہ اور عظیم جو ہے صفت کس کی ہے رسول کی یعنی مضاف کی صفت ٹھیک ہو گیا اور ایک اسٹرکشن اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں عظیم اللہ کا رسول میں اپنی ہر کلاس میں تکیمین یہی ایکزمپل دیتا ہوں میں آج سوچ رہا تھا کہ کوئی ایکزمپل چینج کروں لیکن اس سے پیاری ایکزمپل مجھے نہیں ملتی کیونکہ دونوں ہستییں عظیم ہیں تو اس کے بغیر کوئی ایکزمپل مجھے نہیں مزا آتا دینے کا انشاءاللہ اس کے بعد بنائیں گے اسی ایکزمپل لیکن بات سمجھانے کے لیے دونوں عظیم ہستییں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیں گے اب یہاں پر بھی دیکھیں عظیم لفظ کو اگر ہم ہائٹ کر دیں وقتی طور پر تو آپ کے سامنے سادہ مرکب اضافی آ جاتا ہے اللہ کا رسول ٹھیک ہے اور رسول اسی طرح مضاف اور اللہ مضافل ہے اب عظیم کس کی صفت ہے اللہ کی اور اللہ کنسٹرکشن میں کیا ہے مضافل ہے تو یعنی یہ دیکھیں دونوں طرح سے آپ کے سامنے کنسٹرکشنز آ سکتی ہیں مرکب اضافی میں صفت کا استعمال وہ صفت یا تو مضاف کی ہوگی یا پھر مضاف علیہ کی ہوگی اس سے زیادہ میں آگے نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو کہ دونوں کی بھی ہو سکتی ہے یعنی عظیم اللہ کا عظیم رسول دونوں پوسیبلیٹیز بھی ہیں لیکن آپ یہی تک ہی رہیں مرکب اضافی میں صفت کا استعمال صفت مضاف کی بھی آ سکتی ہے اور مضاف علیہ کی بھی آ سکتی ہے پوائنٹ کلیر ہو گیا جب بھی آپ کے سامنے ایسی کنسٹرکشن آئے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صفت کو کر لینا ہے ہائٹ وقتی طور پر یہ میں نے سرکل کر دیا اس کا مطلب سمجھیں کہ ہائٹ ہو گئی ہے آپ کے سامنے سادہ مرکب اضافی آ گیا دونوں کنسٹرکشنز میں اس سادہ مرکب اضافی کو کنسٹرک کر لیں اللہ کا رسول کیا ربی کیا رسول اللہ رسول اللہ اللہ کا رسول رسول اللہ مرکب اضافی میں جب بھی صفت استعمال ہوگی تو نوٹ کر لیں قیمتی پوائنٹ کہ وہ صفت جو ہے ہمیشہ مرکب اضافی کے بعد آئے گی کسی کی بھی ہو مضاف کی ہو یا مضاف علیہ کی ہو ہمیشہ غرض نہیں ہے جب بھی مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوگی تو آپ پہلے مرکب اضافی بنا لیں گے اور اینک پہ صفت لائیں گے کلیر ہو گیا اس لیے میں نے دونوں مرکب اضافی پہلے بنا لیے اب میں صفت لاؤں گا اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ صفت جو ہے وہ اسم کے چاروں پہلوں کے اعتبار سے مطابق ہوتی ہے کس کے موصوف کے اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے نا یعنی موصوف اگر رفا میں ہوتا ہے تو صفت بھی رفا میں موصوف نصب جر میں تو صفت بھی نصب یا جر میں سارے پہلو آپ کے سامنے کلیر ہیں یہاں پر دیکھیں میں صفت لانا چاہتا ہوں صفت میں نے اینڈ پہ لانی ہے اس کنسٹرکشن میں بھی اینڈ پہ لاؤں گا اس کنسٹرکشن میں بھی اینڈ پہ لاؤں گا کیونکہ ہم نے قائدہ پڑھ لیا ہے کہ مرکب اضافی میں جب بھی صفت استعمال ہوگی تو صفت ہمیشہ اینڈ پہ آئے گی اب وہ جس کی صفت ہے اس کا موصوف کون ہے اس کنسٹرکشن میں موصوف کون ہے رسول کی صفت ہے نا لہٰذا رسول کے مطابق اس کا اعراب ہونا چاہیے رسول لفظ کے مطابق جنس رسول لفظ کے مطابق قدر اور رسول لفظ کے مطابق حضرت ٹھیک ہو گیا تو عظیم کا لفظ عربی زبان میں عظیم ہی استعمال ہوتا ہے اب مجھے بتائیں کہ وہ جو عظیم لفظ ہے اس کو میں نقرہ لاؤں یا معرفہ لاؤں کیونکہ ہم نے اسے رسول کے مطابق رکھنا ہے اب بتائیں کہ رسول نقرہ یا معرفہ ہے رسول نقرہ معرفہ ہے میرے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے اس پہ جو رولز ہیں ان کی بیس پہ معرفہ ہے گزار صاحب کیسے اللہ معرفہ ہے اس کا یہ مراد بات ماشاءاللہ مرقب اضافی میں مضاف کے معرفہ یا نقرہ ہونے کا پتہ چلتا ہے مضاف علیہ سے مضاف علیہ معرفہ یعنی کسی اسم کو آپ معرفہ کی طرح نسبت دیتے ہیں تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے نا لہذا رسول کو ہم نے نسبت دی ہے اللہ کی طرف اس لئے رسول بھی معرفہ ہے اس لئے میں نے عظیم کو العظیم لے کے آنے کلیر ہو گیا تو میں عظیم کو علف لام کے ساتھ لے کے آنگا مصدقبر ہوگی جی جنس رسول مذکر ہے العظیم مذکر ٹھیک ہو گیا عدد رسول واحد العظیم واحد آخری جیز اعراب رسول حالت رفع میں لہذا العظیم صفت بھی حالت رفع میں یہ بنجھے گا آپ کا رسول اللہ العظیم رسول اللہ العظیم اللہ کا عظیم رسول کلیر ہوگی اب دوسری کنسٹرکشن میں آئیں دوسری کنسٹرکشن میں عظیم اللہ کا رسول رسول اللہ ہی ہماری کنسٹرکشن بن گئی گئے اب جو عظیم ہے وہ صفت کس کی ہے اللہ کی اور اللہ مضافلہ ہے ٹھیک ہے لہذا جو عظیم لفظ لانا ہے میں نے وہ مضافلہ کے مطابق لانے مضافلہ مارفہ ظاہر بات ہے اسے بڑا مارفہ کون ہوگا لہذا العظیم ہی لاؤں گا میں وہ صدقبر ہوگی اس پہ آئے جنس پہ اللہ کا لفظ لفظی مذکر ہے لفظی مذکر ہے لہذا ہم نے العظیم کو بھی مذکر استعمال کیا اللہ واحد العظیم واحد اسم اللہ حالت جرم لہذا العظیم بھی حالت جرم ہوگا تو آپ دیکھیں دونوں کنسٹرکشنز میں ذرا غور کریں رسول اللہ العظیم اور رسول اللہ العظیم دونوں میں دیکھیں فرق یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں وہ یہاں پر معنی بدلتے ہیں ویسے نہیں معنی بدلتے ہیں یعنی اب دیکھیں اصل میں آپ نے العظیم کہا تو اس العظیم کو آپ نے رسول کے ساتھ جوڑا ہے اللہ کا عظیم رسول وہاں پر آپ نے رسول اللہ العظیم کہا ہے تو اس العظیم کو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے یعنی عظیم اللہ کا رسول کلیر ہو گیا یہ آپ کی کنسٹرکشن تھی مرقب اضافی میں صفت کا استقلہ اب میں آپ کے سامنے صرف عربی کنسٹرکشنز رکھوں گا آپ اسے مجھے پہچان کر کے بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہونے ہے پہلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں سب سے پہلے اس سادہ مرقب اضافی کو دیکھ لیں تلمیز المعلمی تلمیز کہتے ہیں شاگر کو سٹوڈنٹ شاگر ٹھیک ہے اور المعلم استاد میں تلمیز المعلمی کا کیا تھا جو ہوگا استاد کا شاگر ٹھیک ہے اب میں مرقب اضافی میں صفت استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ صفت اینٹ پہ آنی ہے اپنا کنسٹ کلیر کرنے کے لئے اردو سے عربی میں آپ آئیں گے اب آپ کے سامنے عربی کنسٹرکشنز لاؤں گا تو آپ نے بس پہچان کرنے اچھا یہ حصہ مرقب اضافی ہے اور اس کے بعد جو ہے صفت آ رہی ہے اب وہ صفت کس کی ہے وہ آپ نے پہچان کرنی ہے ٹھیک ہے صفت میں لارہا ہوں المجتہدو تلمیز المعلم المجتہدو ٹھیک ہے ترجمہ ہوگا دیکھیں استاد کا شاگرد ہے نا اب شاگرد کی صفت ہے لہٰذا ہم اردو میں پہلے صفت بول دیتے ہیں استاد کا مہنتی شاگرد ٹھیک ہے میں نے آپ سے پوچھی تھی اور آپ پہ میں نے فوکس کیا تھا استاد کا مہنتی شاگرد ہے ٹھیک ہوگیا اور اگر میں اس کو المجتہدو کو المجتہدی کر دوں تو اب مہنتی کون ہوگیا آپ استاد ہوگیا ٹھیک ہے اب یعنی مہنتی استاد کا شاگرد ہے سیارت تالیبی جی سیارت تالیبی تالیب علم کی گاڑی سیارت تالیب ترجمہ کریں سیارت تالیب جدید اگر یہ گاڑی کی صفت ہوتی ہے یہ مونس ہوتی یہ لفظ مونس ہوتا ہے اس لئے گاڑی مونس ہے اس پہ گولتا لگی ہوتی بات سمیہ بایا گی نا یہاں پر کوئی حرکت نہیں میں نے لگائی کوئی اراب نہیں دیا لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مذکر لفظ ہے لہٰذا یہ کسی مذکر کی صفت ہی ہو سکتا ہے تو یہ مضافل ہے کسی صفت ہے اصل میں اگر میں اس جدید پہ اراب شو نہیں بھی کرتا تو یہ آپ بغیر کسی اس کے کنفیوجن کے آپ کہہ گئے کہ سیارت تالیب جدیدی نئے تالیب علم کی گاڑی اگر یہ تالیب علم کی نئی گاڑی ہوتی تو یہ جدید کی بجائے جدیدہ تو ہوتی قرآن مجید میں کنسٹرکشن آتی ہے نار اللہ اللہ کی آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ نار اللہ الموکداتو ٹھیک ہے نا نار اللہ الموکداتو اللہ تی تالیب علم لفظاتو ہمیں دیکھیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ آگ مونس ہے لہٰذا الموکداتو استعمال ہوئے اور آگے دیکھیں اس میں محصول بھی آئے گا اللہ تی وہ بھی مونس آئے گا وہ پہنچے گی آگ جو ہے وہ مونس تد تالیب آگے فیل بھی مونس آ رہا ہے تو انشاءاللہ جو جو آپ آگے جائیں گے آگے دیکھیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کسی اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں صحیح طریقی ہے جب تک اس کے بارے میں چار باتیں آپ کو اچھی طرح معلوم نہ ہو جائیں جنس عدد وسط احراب آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو معمولی سی چیزیں ہیں روز آگے کہہ دیتے ہیں ہم سن لیتے ہیں لیکن اب آپ کو پس جلے گا کہ واقع بہت اہم چیزیں عباد اللہ کیا ترجمہ جی اللہ کے بندے اللہ کے بندے ارسلان میں یہاں پر صفت استعمال کرنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندے کیا لاؤں لاؤں سے لگا باقی چھوڑتے ہیں آپ مجھے لاؤں سے بتا دیں کیا لگا ہوں ماشاءاللہ عباد اللہ السالحون اللہ کے نیک بندے اب یہ بندوں کی صفت ہے اس لیے کہ عباد جمع ہے لہٰذا ہم نے السالحون لگایا عباد رفع میں ہے لہٰذا السالحون ہم نے رفع میں لگایا عباد معارفہ ہے اس لیے ہم نے علیہ ولام کے ساتھ اس کو استعمال کیا اور عباد مذکر ہے لہٰذا ہم نے صفت مذکر استعمال آپ کا یہ جو عباد لفظ ہے مضاف یہ کسی وجہ سے حالت جرمے چلا جاتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا عباد ہی بن گیا اب یہ جرمے چلا گیا تو اس سالحونہ اس کی صفت تھی لہذا وہ بھی جرمے چلی جائے گی تو اس سالحونہ سے کیا بن جائے گی اس سالحینہ تو عباد اللہ سالحینہ یہ جملہ آپ کہاں پڑھتے ہیں آپ جب تشہود میں بیٹھتے ہیں السلام علیکہ ایہو نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین لہذا سبحانہ اللہم وابی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر وکا وطوبئے لیکا من علم فیہی وتعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن يا احسان طبتم يا اہل القرآن